ایک کرسچن کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اسلام کو پڑے اور کسی مسلم کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کرسچانیٹی کو پڑے اور کسی ہندو کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کسی اور ریلیجن کو پڑے دوموں نے ایک چیز بات کی کہ ہم اوریجن سے قریب جائیں اپنی اچھی اگزامپل دی انہوں نے اور اوریجن کیا ہے وہ ریلیجن تو اس سے پہلے میں جتنے میں نے اس طرح کے سمیٹس اور پانفرنسز اٹینڈ کی ہیں تو اس پر میں ہمیشہ سے ایک ہی چیز کا پرچار کرتا ہوں اس کو پریچ کرتا ہوں اس کو سمجھاتا ہوں لوگوں کو اور ہر ریلیجن کے انسان کو ایک کرسچن کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اسلام کو پڑے اور کسی مسلم کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کرسچانیٹی کو پڑے اور کسی ہندو کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کسی اور ریلیجن کو پڑے کیونکہ قرآن کا یہ ورڈک ہے لائک رہا حفظ دین دین کے اندر دین کو ایکسٹ اور ریجیکٹ کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اوپر کوئی جبر نہیں کیا انفیک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا حَدَيْنَا حُسَبِينَ میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا اے انسانوں اِمَّا شَاکِرَ وَمَحِمَّا قَفُورَ اِتْسَ اَبْتُو يُو اِذَرَ دِسْوَي وَا دَیَتْوَي وہ آخرت کے اندر فیصلے ہو جانے ہیں بڑے بڑے کہ کون سچائی پیتا اور کون برائی کے راستوں کے اوپر تھا تو وہ راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہیں تو جو ہمیشہ سے ایک بہت بڑا پرابلم آیا ہے اوریجن سے دور رہنے کا اپنے ریلیجن سے دور رہنے کا چاہے وہ ایک کرسچن ہے اپنے کرسچانیٹی سے اپنے بائبل سے دور ہیں اور ایک ہندو ہے اور وہ اپنے ہندو سکرپچر سے دور ہیں اور ایک مسلمان اگر وہ اپنے اپنے جو اسلامی ماخص جو اوریجن سے ہیں جو قرآن حضیٰ کا اس سے وہ دور ہیں تو بیچ میں نے ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے اور یاد رکھے گا دنیا میں جس دو انڈیٹیز کے بیچ میں ویکیوم آ جائے اس کو ایکسپروائٹ کرنے کے لیے دنیا میں ہمیشہ ایک تھرڈ پارٹی بیٹھی ہوتی ہے جو اس بیچ کے ویکیوم کو کسی نیگڈیف طریقے سے فل آؤٹ کرتی ہے تو سب سے بہترین پیس امن کسی بھی ریلیجن کے اندر اگر آ سکتا ہے وہ آئے گا علم سے وہ ہے نالج سے وہ ہے ایڈوکیشن سے اور تیچ ورڈ ہے پڑھانا یہ تب ہوتا ہے جب آپ خود پڑھ چکے ہوتے ہو تو میرا سب سے پہلا موٹو یہ ہے ایسا مسلم کہ ہر انسان جو جس ریلیجن کو بھی فالو کر رہے ہیں ایٹلیس پہلے وہ اپنے ریلیجن کو پڑھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کون ہیں ہمارا اللہ کیا ہے یا ہمارا کرییٹر کون ہے یا ہمارا بنانے والا کون ہے اور جب جس انسان کو جس چیز کی معرفت information knowledge ہوتی ہے وہ اس کے اوپر گھنٹو گھنٹو بات کر سکتا ہے تو میرا چیلنج آپ لوگوں کو یہ ہے کیا آپ اپنے کرییٹر چاہے آپ اس کو ایشور کہے بھگوان کہے آپ اس کو گوڑ کہے اللہ کہے whatever you name it کیا آپ دو منٹس اوپر بات کر سکتے ہیں اللہ کے بارے میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں well and good اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم جو ہستی ہم اس کو جانتے ہیں اس کی معرفت ہے اور اس سے اچھی اور خوبصور ہے کوئی وہ چیز ہو نہیں سکتی لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے علم کے اوپر ہماری knowledge اور information معرفت کے اوپر awareness کے اوپر ایک بہت بڑا question mark ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو exploit کرتی ہے موسیقی